بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیار سٹرنٹس السلام علیکم آج ہم آپ کو سکھائیں گے ایمپیریٹیو سنٹنسز کو ہم کس طرح ایکٹیو وائز سے پیسیو وائز میں تبدیل کریں گے یہ فقر انتہائی آسان ہے لیکن یہ زیادہ در ٹیسٹس اور اگزیم میں بطوری قویسٹنز آتے ہیں لیٹس پروسیڈ این لرن ہاو ٹو کنورٹ ایمپیریٹیو سنٹنسز فرم ایکٹیو وائز تو پیسیو وائز آگے بڑھنے سے پہلے my request is کہ اگر آپ کو ایمپیریٹیو سنٹنسز کلیر نہیں ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں ہم لنک دے چکے ہیں وہاں پر watch out کیجئے گا اس کو سیکھ لیجئے گا اور بعد میں اس لیکچر پہ آئے آپ کو یہ بہ آسانی اس کے ایکٹیو اور پیسیو وائز یاد ہو جائیں گے لیکن پھر بھی میں آپ کو تھوڑا سا ریوائز کرنا چاہوں گا کہ ایمپیریٹیو سنٹنسز وہ سنٹنسز ہوتے ہیں جو حکمیہ جملے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ یہ ورب سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس میں یا حکم ہوتا ہے یا مشورہ ہوتا ہے یا request ہوتا ہے clear let's proceed how to convert ایمپیریٹیو سنٹنسز into پیسیو وائز let's have an example and learn how to convert these sentences do your work اب یہ ہمارے ساتھ ایک ایمپیریٹیو سنٹنس ہے اگر ہم اس کو پیسی وائز میں تبدیل کریں گے تو اس طرح ہوگا let your work be done یہاں پہ دیکھیں چونکہ سبجکٹ موجود نہیں ہوتا تو اس کا سٹرکچر مختلف آتا ہے let ہم سٹارٹ سے لگاتے ہیں پھر object کو سبجکٹ کی جگہ پر پٹ کریں گے جیسا کہ ہم نے let your work کو کیا بعد میں سبجکٹ کے بعد آپ نے بھی خود سے لگانا ہے جس طرح آپ نے let کو سٹارٹ میں خود سے لگایا اور بعد میں third form of the word تو previous دو اصول یہاں پہ apply ہو گئے object سبجکٹ پہ آ گیا سبجکٹ چونکہ اس میں ہے نہیں تو object خالی رہ جائے گا object to place clear اب یہاں پہ دیکھیں be سبجکٹ کے بعد خود سے لگ گیا اور پہلے let لگ گیا یہ نئی اصول ہو گئے clear third form of the word اور اصول تو دو اصول نئے آ گئے دو ہم previous اصول سے یہاں پر لا چکے ہیں let's say one other example shut the door let's start میں لگائیں let the door object سبجکٹ پہ آ گیا be خود سے لگائیں shut third form of the word so let the door be shut open your book let your book be opened clear وہی اصول دوبارہ apply ہو چکے ہیں write a letter let a letter be written اب اس کے نگیٹیو فقریں ہم کس طرح پیسے وائس میں تبدیل کریں گے don't do this let this not be done clear یاد رکھیں سبجکٹ کے بعد not لگائیں باقی وہی اصول ہیں clear don't do your work let your work not be done don't write a letter let a letter not be written dear students اس میں interrogative sentences نہیں ہوتے کیونکہ حکم مشورہ یا جو request اس میں ہوتا ہے تو یہ سوالیاں میں تو ہو نہیں سکتے اس وجہ سے ایکٹیو وائس میں نہ پیسیو وائس میں اس کے interrogative sentences ہو سکتے ہیں so dear students امید ہے آج والی lecture سے آپ imperative sentences سیکھ چکے ہوں گے try to make practice upon it if you have any question about these topics kindly ask questions in the comment box we will try to respond you on the spot see you in the next lecture Allah Hafiz